فضائل قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکی کا برابر ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے کلام پاک میں ایسے نہیں بلکہ اجزاء عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں اور اس لئے تلاوت کلام پاک میں ہر ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے اور ہر ہر نیکی پرحکتہ علا شانہو کی طرف سے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہا جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو دس نیکی بقدر عجر ملتا ہے دس حصہ عجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل درجہ ہے جس کے لئے چاہتے ہیں عجر زیادہ فرما دیتے ہیں ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ علف لامیم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم علی حیدہ علی حیدہ حرف شمار کیے جائیں گے اور اس طرح پر علف لامیم کے مجموعہ پر تیس نیکیاں ہوگی اس میں اختلاف شمار اس میں اختلاف ہے کہ علف لامیم سے سورہ بکر کا شروع مراد ہے اگر سورہ بکر کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکے ہوئے حرف کا اعتبار ہے اور لکنے میں چونکہ وہ بھی تین ہی حرف لکے جاتے ہیں اس لئے تیس نیکیاں ہوئے اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بکر کی شروع میں جو علف لامیم ہے وہ نو حرف ہے اس لئے اس کا عجر نبی نہیں کیا ہوں گی بھیکی رحمت اللہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے بلکہ با ایک سین ایک میم یعنی علیہ حیدہ علیہ حیدہ حروف مراد ہے تو معجز سامعین اکرام قرآن شریف کا فضائل اگر میں بیان کرو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن شریف کی فضیلت بے انتہا ہے تو معجز سامعین اکرام رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر چوبیس گھنٹے ہر وقت جب بھی اس کو موقع ملے قرآن شریف کا تلاوت کریں اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين